سیلفی ٹائم یا سیلف ٹائم انٹیلیجنس کا سہارہ لیتے ہیں سوال انگریزی میں کیا جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے مدینہ منورہ جیسے مقدس مقامات پر سیلفی بنانا کیسا ہے اس کا جواب بھی انگریزی میں آیا جس کا لفظ با لفظ اردو ترجمہ بتا رہا ہوں یہ ایک بہت اچھا سوال ہے احترام اور تربیت کیا باوجود لوگ اب بھی مختلف مجوہات کی بنا پر مقدس مقامات پر سیلفی لیتے ہیں یا خلل ڈالنے والے رویے میں ملوث ہوتے ہیں جس کی وجوہات یہ ہیں جیسے بے خبری ہو سکتا ہے وہ مقدس مقامات کے احترام قوائد اور عداب کی اہمیت کو نہ جانتے ہوں ظاہرین ایسے لمحات میں جوش میں آ جاتے ہیں اور احترام کو ترجیح دینا بھول جاتے ہیں سوشل میڈیا کا اثر تجربات کا اشتراک کرنے اور پسندیدگی تفسر حاصل کرنے کی خواہش لوگوں کو تعظیم سے زیادہ تصاویر کو ترجیح دینے پر مجبور کر سکتی ہے ذاتی ترجیحات اکثر افراد مقدس مقامات کی اہمیت اور احترام پر اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں یا ماحول پر اپنے عمال کے اثرات کو محسوس نہ کر سکے ساتھیوں کو دباؤ دوست یا سفر کے ساتھی ایک دوسرے کو تصاویر لینے کے لیے حوصلہ افضائی یا دباؤ ڈال سکتے ہیں صحت پر بہت زیادہ زور سوشل میڈیا کے لیے یادوں کو محفوظ کرنے پر توجہ اس سفر کی روحانی اہمیت کو متاثر کر سکتی ہے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم سب انسان ہیں خود کو اور دوسروں کو تعلیم دے کر ہم مقدس مقامات کے لیے زیادہ سے زیادہ سمجھ اور احترام کو فروغ دے سکتے ہیں خدارہ جن مقامات پر جا کر قدم تھم سے جانے چاہیے دل کی دھڑکنیں رک جانی چاہیے اور نگاہیں مکمل جھک جانی چاہیے جہاں ذہن کے سوچنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے بس یہی خیال اور فکر لاحق ہونی چاہیے کہ با آدم اور مقبول حاضری نصیب ہو جائے کوئی گستاخی سرزت نہ ہو جائے کوئی بیعد بھی نہ ہو جائے ہم سیاہ کاروں کے لیے یہ در کھلا ہے اور اس در کی حاضری نصیب ہوئی ہے جس کی حسرت اور چاہت پتہ نہیں کب سے دل کے خاموش گوشوں میں حرارت کرتی تھی اور جب یہ وقت آیا تو ہم نے یہ وقت سیلف ٹائم کی بجائے سیلفی ٹائم کی نظر کر دیا ہاتھوں میں تسبیح کی جگہ موبائل فون اور کیمرے اٹھا لیے مقدس مقامات پر رومان پرور گھنٹیوں کی آوازیں گونجنے لگیں کیمروں کی آنکھ ہماری آنکھ سے زیادہ پیاسی ہو گئی ہر منظر کیمرے میں محفوظ کر لیا جائے تاکہ تصدیقی موہر لگ جائے باوقت ضرورت کام آ جائے ہر وقت یہی فکر لاحق ہے کہ اس جگہ کی تصویر لے لی جائے یہاں اس منظر سے سیلفی بنائی جائے اس مقام کی ویڈیو بنائی جائے حد تو یہ کہ روزہ رسول پر سلام پیش کرتے وقت بھی براہ راست ٹیلی کاس جاری رہے کہ یہ وہ لمحات ہیں جن سے ہماری فیملی اور فرنڈز بھی محفوظ ہو سکیں حاجی صاحب آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کا سفر حج کے لیے انتخاب کیا ہے ہر سال جتنے لوگ حج پر جاتے ہیں تو اگر کل مسلمان آبادی کے لحاظ سے حساب لگائیں تو سات سو بیس سالوں کے بعد باری آئے گی آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے تو اس قلیل عرصہ کو سیلفی ٹائم کی بجائے اگر سیلف ٹائم بنائے جس میں اللہ کو خوب رو رو کر گڑ گڑا کر منائے اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے عبادات تلاوت درود شریف ذکر و اذکار مناسق کی درست ادائیگی کو سیکھنے اور کوشش کرنے میں گزارے اور اللہ کے حکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقہ پر ہر ہر عمل کرنے کی کوشش کریں تو بیڑا پار ہو جائے گا مزید اسلامی اور اسطنہ کی انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بلاول چودری سبسکرائب کیجئے